اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین سابق کارمی چیف جنرل ٹائرڈ کمت جاوید باجوا آج کل پھر خبروں کی زینت بن چکے ہیں گزشتہ روز سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کی جانب سے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں ان کے بارے میں کچھ انکشافات کیے گئے جس کے بعد وہ ایک بار پھر پاکستان کے گلی محلوں میں اور ہر شہری کی زبان کا موضوع بن چکے ہیں جنرل باجوا چھ سالہ دور میں انتہائی متنازہ رہے ان کے دور میں دو سابق وزرائے آزم اپنی مدت پوری نہ کر سکے اس کے علاوہ جنرل باجوا کے حوالے سے اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس پر آج اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے جنرل باجوا کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کا وہ اب یہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں وہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں اس حوالے سے پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ نوٹ کرنی ضروری ہے کہ انہوں نے تین اہم باتیں کی جو گفتگو انہوں نے مجیب الرحمان شامی کے ساتھ کی اور مجیب الرحمان شامی صاحب کا اس میں یہ موقع تھا کہ انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے جو ہے وہ قسم کھائی اور اپنی والدہ کی قبر کی بھی انہوں نے قسم کھائی اور اس کے ماں کی قبر کی قسم کھا کر انہوں نے یقین دھیانی کروانے کی کوشش کی لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کو اس ان حالات تک کیوں پہنچنا پڑا ان کو کیوں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم کھانی پڑی انہوں نے کیوں اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھانی پڑی کہ کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی صورتحال اسی وقت آتی ہے جب آپ اپنا اعتماد اس حد تک ہو چکے ہوں کہ آپ کی کہی ہوئی سچی بات بھی کوئی تسلیم کرنے سے انکار کر دے جنرل باجوا صاحب نے تین مین باتیں گئیں پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ نواز شریف کو باہر بھیوانے میں ان کا کوئی قدار نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کی جو سازش تھی اس میں ملوث ہونے کی بھی تردید کی تیسری انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ توسیع کی خواہش انہوں نے ظاہر نہیں کی یہ تین اہم باتیں ہیں جو جنرل باجوا صاحب کی جانت سے کہی گئی ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ جو گمنامی کی زندگی کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں گے اب وہ گمنامی کی زندگی بھی جنرل باجوا صاحب کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے لیکن یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی سرویس کے دوران اپنے حلف کی پاسداری کرتے اگر آپ اپنی سرویس کے دوران اپنے حلف کی بار بار خلاف برزی نہ کرتے تو آج آپ کو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر اپنی والدہ کی قبر کی قسمیں نہ کھانی پڑتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بار بار اپنا اعتماد اس حد تک خراب کیا کہ اب لوگ آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم چھوٹے تھے جب سکول میں پڑتے تھے تو گڑریہ کی ایک کہانی ہمیں سنائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ وہ گڑریہ جو تھا وہ روز مزاق میں دیہات والوں سے یا گاؤں والوں سے یہ جھوٹ بولتا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا وہ میری بکریاں کھا رہا ہے اور دیہاتی جو تھے گاؤں والے وہ ہر بار جو ہے وہ ڈنڈے لے کر اس گڑریہ کی مدد کے لیے آتے لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتے تو وہاں پر شیر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ گڑریہ دیہات والوں سے یہ مزاق کرتا تھا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا پھر ایک دن یہ ہوا کہ اچانک وہاں پر شیر آ گیا اور شیر اس کی ساری بکریاں کھانے لگا اس گڑریہ نے ایک بار پھر مدد کے لیے آواز دی گاؤں والوں کو پکارا لیکن گاؤں والوں کے تجربات اس کے ساتھ اس طرح کے ہو چکے تھے کہ جب حقیقت میں شیر آیا تو وہ اس کی مدد کو نہ آئے اور پھر یہ ہوا کہ شیر نے کو بھی کھا گیا تو یہاں اب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی صورتیال بن چکی ہے انہوں نے شاید اپنی زندگی میں اپنی سرویس کے دوران اس حد تک غلط بیانی کی کہ اب قوم ان کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے وہ قسم کھاتے ہیں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں وہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھاتے ہیں لیکن قوم پھر بھی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کے اوپر مالی کرپشن کے اس کے علاوہ جو اخلاقی کرپشن اور جو ہے وہ غلط بیانی سمیت متدد ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگے اور ان کے ان کو جو ہے وہ ان کے کردار خوشی بھی کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ان کا جو کریکٹر ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے یعنی ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شادی سے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے یعنی تین طرح کی جو کرپشن ہوتی ہے وہ تینوں کرپشن اخلاقی مالی اور مورل کرپشن تینوں کی جو ہے وہ الزامات عمران خان کی اوپر لگائے گئے لیکن عمران خان آج بھی جیل سے بیٹھ کر جب ایک بیان دیتا ہے تو پیچھے جتنے بھی بیانییں بن چکے ہوتے ہیں وہ سارے بیانییں تحس نحس ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ قوم آج عمران خان کی بات پر تو یقین کر لیتی ہے لیکن ایک سابق آرمی چیف کو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اور اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھانا پڑتی ہے لیکن قوم یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں انہوں نے جو ہے وہ غلطی کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی فیملی کے تیرہ عرب روپے کے اساس منظریام پر آئے تھے ایک صحافی نے خبر دی تھی اور اس خبر دینے والے صحافی کو پھر گھر سے اٹھوایا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ اس کے خلاف مقدمہ بھی بنایا گیا اور اس کو آہ عدالتوں کے دھکے کھانا پڑے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ریٹائرمنٹ سے قبل دوہزار بائیس کا مجھے یاد ہے غالباً وہ جوم شہدہ تھا یہ چھ ستمبر کی تقریب تھی آہ چھ ستمبر کی غالباً وہ تقریب تھی جب جنرل باجوہ بطور آرمی چیف انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے حلف کی اپنے حلف سے ہٹ کر وہ کچھ ایسے کام کرتے رہے اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ جو سیاست کے اندر ادارے کی یا لوگوں کی مداخلت ہے اب یہ باب جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے لیکن وہ باب بظاہر ہمیشہ کے لیے بند ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو آہ ریٹرننگ افیسر تھے باجوڑ کے انہوں نے خط لکھتا اور اس خط میں بھی انہوں نے آہ حساس ادارے یعنی آئی ایس آئی کے افسران کے اہلکاروں کے اوپر سنگین الزامات لگائے تھے اس کے علاوہ متدد ایسے مواقع موجود ہیں جس میں آہ جو آہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ان کے ادارے کے جو لوگ ہیں ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے الزامات سامنے آ چکے ہیں عرشد شریف کے قتل میں بھی ان کے اہل خانہ کے جانب سے آہ جو سینئر آہ آہ فوجی افسران تھے ان کے اوپر الزامات آئید کیے گئے تھے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آہ جنرل باجوہ کا اس دن یہ اس بات کا اطراف کرنا ہی در حقیقت ان کے اوپر آہ حلف کی خلاف ورزی اور آئین شکنی کا مقدمہ بنانے کے لیے بہت مناسب اور کافی جواز ہے کہ اگر ان کے اوپر آہ جنرل مشرف کی طرح آرٹیکل چھے کا یعنی سنگین غداری کا مقدمہ چلانا ہو تو ان کی وہ تقریر ہی در حقیقت ان کے اپنے خلاف وہ چارل شیٹ ہے جس میں وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی ادارہ آہ اپنے حلف سے ہٹ کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی معاملات اور بیگر جو آہ ان کے لیے غیر نصابی قسم کے معاملات بنتے تھے ان کے اندر وہ مداخلت کرتے رہے لیکن آہ یہ مداخلت جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی بھی یہ جاری ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا آہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عرشد شریف کا جنازہ تھا ان کی آہ جو میت پاکستان واپس آئی تھی تو اس دن ان کی جنازے سے دو تین گھنٹے قبل بی جی آئی ایس آئی اور بی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں بھی آہ جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ کوئی فوج کی اجازت کے بغیر نہ تو ملک سے باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی واپس آ سکتا ہے اب جو انہوں نے بات کی کہ نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اس حوالے سے خاجہ آسف متدد پی وی ٹاک شوز کے اندر یہ گفتگو کر چکے ہیں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان حکومت نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی بلکہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجوانے کے لیے محول فراہم کیا پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے عدالتوں سے نواز شریف کے لیے زمانتیں اور ان کے بیرون ملک جانے سے متعلق جو سارے معاملات تھے وہ بھی جنرل باجوہ نے ہی تیہ کیے یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں جو خاجہ آسف تسلیم کر چکے ہیں پھر آپ دوسری جانب چلے جائیں تو مسلم لیگ نون کے ہی محمد زبیر صاحب بھی مختلف انٹرویوز میں ٹاک شوز میں وہ اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں در حقیقت جنرل باجوہ کا اہم کردار تھا اور انہی کے ہی کہنے پر نواز شریف کو باہر بھیجا گیا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ہفتے پہلے محمد زبیر صاحب نے ایک جو جعوید چودری ہیں ان کو ایک کالم کی صورت جو انہوں نے کالم لکھا اس کے اندر انہوں نے انٹرویو آپ کہہ لیں کہ اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی اور کہا کہ جب دوہزار بیس میں پی ڈی ایم حکومت بنی تھی تو وہ بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل خیض کی اجازت کے بعد بنی تھی اور پھر اس پی ڈی ایم کے فورم سے جب جنرل باجوہ اور جنرل خیض کے خلاف تقریریں کی گئیں تو وہ بھی جنرل باجوہ کی اجازت اور مرضی کے ساتھ ہوئی تھی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پی ڈی ایم ہر قدم اٹھانے سے پہلے جنرل باجوہ سے اجازت لیتی تھی تو کیا اس وقت جنرل باجوہ اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے کیا یہ ان کا منڈیٹ تھا جو وہ سیاسی معاملات کے اندر ان کی مداخلت جو ہے وہ ہو رہی تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے دوہزار بائیس میں جنرل ندیم انجم اگر انہوں نے اس بات کا اطراف کیا تھا تو پھر نواز شریف کیسے باہر چلے گا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال یہ نشان بنتا ہے کہ وہ جب ملوث نظر آتا ہے اور پھر اس میں ایک اور چیز جو اہم بنتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جنرل باجوہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ایکسپوز ہونے کے امکانات بھی دگنے ہو جاتے ہیں اور میرے شعال میں جنرل باجوہ کے ساتھ یہی ہوا اور یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے احساسوں جو میں نے تین تیرہ عرب ڈالر کے مالی احساسوں کی بات کی انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے لیکن وہ ریپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی کیا یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ان کے دور کے دوران جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کے احساسوں میں اضافہ ہوا پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج تک اپنے ان احساسوں کی منی ٹریل نہیں دی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کے ذریعے جنرل باجوہ کے احساسوں کی آڈٹ کروایا جائے تو ان کے احساسیں جو ہیں وہ سو عرب سے بھی ممکنہ طور پر زائد ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو خاجہ عاصف صاحب ہیں وہ ٹی وی شوز میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہار رہے تھے انہوں نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور صورتحال سے اگاہ کیا تو جنرل باجوہ نے کہا دونٹ وری اور پھر اس کے بعد خاجہ عاصف صاحب الیکشن جیت کہ یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی نہیں تھی کیا انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہو اپنی دھرتی ماں کے حوالے سے اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہو اپنے حلف کی خلاف ورزی کی بار بار نشاندہی کر رہا ہو تو کیا اگر وہ شخص اپنی والدہ کی قبر کی جو ہے وہ اگر وہ قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر کون یقین کر سکتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی اگر جنرل باجوہ عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس سائفر کو پبلک کرنے کا مطالبہ کریں جس کی بنیاد پر عمران خان نے اپنا پورا دیانیاں کھڑا کیا تاکہ پتا چلے کہ وہ سائفر کس کے نام آیا تھا اور اس سائفر میں کس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے اقلاف تحریکی عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ کے رانہ سناولہ مریم نواز شاہد کاکان آباسی احسان اقبال محمد جبیر اور اس کے علاوہ اور بھی بلکہ یہ خورم دستغیر سمیت غالبا نواز شریف کا بھی ایک اپنا کلپ موجود ہے کہ تحریکی عدم اعتماد فوج کی اجازت یا مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اس میں بھی جو حالات و واقعات بنے اس میں جنرل باجوا کا کردار وہ بھی مشکوک ہے تو پھر جنرل باجوا کو چاہیے کہ وہ سائفر کو پبلک کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں لیکن وہ اس طرف بھی نہیں آتے اور آج تک انہوں نے ایسا کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں دکھایا جس کی بنیاد پر ان کی یہ بات تسلیم کی جائے کہ وہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ گرانے میں ملاوث نہیں ہے عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ ہم کہ جب وہ روس کے دورے پر گئے تو وہ سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے ساتھ بھی انہوں نے مشاورت کی لیکن جب وہ وہاں چلے گئے تو بعد میں پیچھے یہ بیانیاں بنائے گا کہ عمران خان روس اپنی مرضی سے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے دیگر جو ریاستی ادارے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی لیکن آج تک اس کی بھی تردید نہیں آ سکی اس کے علاوہ انہوں نے توسیح خواہر جو ہے وہ نہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حمد میر صاحب کا ایک کلپ جو غالباً چار اپریل دوہزار بائیس کا ہے اس کلپ میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوا کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ توسیح کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو توسیح میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلی توسیح تو انہوں نے جو ہے وہ خود لی اب دوہزار انیس میں جو توسیح ان کو دی گئی اس وقت آپ حالات یہ دیکھیں کہ جب وہ آرمی چیف کی توسیح کے حوالے سے ایک جو لیگل ڈرافٹ تھا جب قانون سازی ہو رہی تھی تو اس کے اندر جب ایک دو بار غلطی آئی تو جنرل باجوا صاحب خود پرائم منسٹر آفیس آئے اور انہوں نے اس ڈرافٹ کو درست کروانے کی کوشش کی اگر آپ اس وقت توسیح میں انٹرسٹڈ نہیں تھے دلچسپی نہیں رکھتے تھے تو پھر آپ نے اپنے اس ڈرافٹ کو درست کروانے کی کوشش کیوں کی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تو جب ان کی توسیح کے لیے قانون سازی ہوئی تھی تو یہ پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی حکومت کے ٹوٹل ووٹ تھے ایک سو چھتر کے قریب جبکہ جنرل باجوا کی اس قانون سازی کے حق میں تین سو دس ووٹ پڑے اور مسلم لیگ نون نے بھی جنرل باجوا کو ووٹ دیا تو بتایا جائے کہ جنرل باجوا کو مسلم لیگ نون نے ووٹ کیوں دیا تھا اور یہیں سے مسلم لیگ نون کا وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیا تھا وہ زمین بوس ہوا اور اس کے بعد سے آج تک وہ بیانیاں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ دیگر ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آ سکتی ہیں جن کے اوپر کچھ اگر غور کیا جائے یعنی متدد ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں جنرل باجوا اپنے حلق کے خلاف ورزی کرتے رہے ہومز کو جھوٹ بولتے رہے غلط بیانی کرتے رہے اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں اس گڑریے کی طرح کہ اب وہ اگر سچ بھی شاید بول رہے ہو تو کوئی ان کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی ان کی باتوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے کہ ان کی باتیں درست تسلیم کی جائیں یہ کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ کرنا تھیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی اگر آرہ ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ